اس طرف نشاہ صاحب آرہے ہیں نا اس کے ذمہ دار نواز شریف ہے جب آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے موہدے کیے تھے وہ اتنے ظالمانہ موہدے ہیں جن کو ریویو کرنا پڑ رہا ہے جو اسے نگران حکومت بھی ریویو میں جا رہی ہے کیا جلدی تھی یا کیا ایسا ان کا مسئلہ تھا کہ بس حکومت چاہیے تھی بھئی اگر وہ پارٹی اس وقت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو آپ اس کو پانچ سال پورے کرنے دیں پانچ سال پورے کرے گی تو وہ اپنی کارکردگی کی بنا پر جب عوام میں جائے گی تو عوام اس کا حساب کرے عاظم صاحب ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا وجود تشکیل آیا وہ بھی اسی سال میں آیا تمام سیاسی جماعتوں کا گھر چوڑ بھی ہوا جنب سولہ ماہ کی حکومت پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے فیصلے کیے گئے اور جس طرح سے پریکٹیکلی چیزیں ہوتی نظر آئے گئیں عوام تو یہ سوچری تھی کہ شاید جیسے بتایا گیا تھا کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے جو کچھ کام تھے وہ اس طرح کے تھے لیکن ہم ان کو اچھے طریقے سے آگے تک لے کر چلیں گے یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریکی انصاف کے پاس کوئی کوئی پریکٹیکلی پلان ہے کیونکہ وربلی تو لوگوں میں تو ہر کوئی بندہ نوکریاں بانٹ رہے یہاں پہ دیکھیں تحریک انصاف کے جو ساڑھے تین سال تھے وہ کوئی میں کئی دفعہ کہا چکا ہوں اس وقت دودھ اور شاید کی نہرے نہیں تھی اس وقت بھی لوگ مسائل کا شکار تھے اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جب وہاں پہ مسائل تھے پوری قوم اس وقت چیخ رہی تھی تو ان پارٹیوں کی اتنی کیا جلدی تھی یا کیا ایسا ان کا مسئلہ تھا کہ بس حکومت چاہیے تھی بھئی اگر وہ پارٹی اس وقت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو آپ اس کو پانچ سال پورے کرنے دیں پانچ سال پورے کرے گی تو وہ اپنی کار کردگی کی بنا پر جب وہ عوام میں جائے گی تو وہاں اس کا حساب کرے گی لیکن آپ نے ڈیڑھ سال پہلے جس طرح کا ایڈوینچر کیا جو کچھ کیا یا تو پھر آپ ڈیلیور کر دیتے اس سے بہتر پرفارم کر دیتے لوگوں کی زندگی آسان کر دیتے آپ نے تو لوگوں کا جینا دوبر کر دیا لیکن کچھ ڈیونچر تم نے دیکھا ہے بانی تحریک انصاف نے بھی کی ہے حضور میں تو آلڑی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دودھ اور نہر وہ شاید کی نہریں نہیں تھی لیکن جو انہوں نے کر دیا لوگ وہ بھول گئے یہ سولہ ماہ نے وہ ساڑھے تین سال لوگوں کو بھولا دیئے ان سولہ ماہ میں جو کار کر دی عوام کی ان کے سامنے عوام کے سامنے ان کی آئی دیکھیں عوام کی زندگی اس قدر مشکل کر دی اور وہ تسلسل آج تک برقرار جب سے نگران حکومت آئی ہے جو پی ڈی ایم کی پولیسیز جو پی ڈی ایم کی اس وقت مہنگائی کی ریشو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس میں کمی نہیں آ رہی ہے کل ہم بجلی کے بلوں اور گیس کی بات کر رہے تھے تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت بجلی اور گیس کی قیمتیں جا چکی ہیں اور سردی کے اندر لوگوں کے لیے پہلی بات ہے گیس ہاتھی نہیں ہے چولہ جلانا مشکل ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے آج 31 دسمبر 2023 کو لاہور شہر کے اندر دن کے صرف دن کے بارہ گھنٹے پہ کترے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے چھے گھنٹے یہ میں فگرز بتا رہا ہوں جو نوڈ کی ہے چھے گھنٹے آج سردی کے دوران لوڈ شیڈنگ لاہور میں نوڈ کی گئی ہے اب آپ دیں گے نا ووڈ نواز شریف کو جس نے لوڈ شیڈنگ ختم کی اس لئے دیں گے نا تو اس کا مطلب ہے یہ انوائرمنٹ کریے ٹھیک ہے نہیں اب آپ جس طرف نوڈ شاہر صاحب آ رہے ہیں نا اس کے ذمہ دار نواز شریف ہے جب ای پی پیز کے ساتھ انہوں نے موہدے کیے تھے وہ اتنے زالمانہ موہدے ہیں جن کو ریویو کرنا پڑ رہا ہے جو اس سے نگران حکومت بھی ریویو میں جا رہی ہے آپ باؤنڈ ہیں ان کو ڈالرز کے اندر ان کی پیمنٹ کرنے میں چاہے وہ بند رکھیں چاہے وہ چرائے ای پی پیز